الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبیہم بحسان الیوم الدین اما بعد حضرات اگرامی جنازے کے احکام و مسائل کا بیان شروع ہوا اب تک کے دو دروس میں ہم نے یہ معلوم کیا پہلے درس میں کہ قریب المرگ آدمی وہ آدمی جو مرنے کو ہے مرنے سے پہلے کے مسائل کیا ہیں اور دوسرے درس میں ہم نے یہ معلوم کیا کہ مرنے کے بعد کے دفن سے پہلے کے احکام و مسائل کیا ہیں آج تیسرے درس میں ہم معلوم کریں گے حسن خاتمہ کی علامات کیا کیا ہیں یعنی کسی کی اچھی موت ہوئی ہے اس کے ظاہری علامات کیا ہے باطنی طور پر دل کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن احادیث میں شریعت میں چند ظاہری حالات کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جن کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی انسان کا خاتمہ اچھا ہوا ہے حسن خاتمہ ہوا ہے پہلی بات گدشتہ درس میں ہم نے معلوم کیا کہ کسی کو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کریں اللہ جب تک میری زندگی میرے لئے خیر ہو تو مجھے زندہ رکھ اور جب وفات میرے لئے خیر ہو تو مجھے وفات دیں تو انسان کو زندگی میں حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اچھے خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو اس کے لئے دعا کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم اعمال کا دار و مدار آخر پر ہوتا ہے کہ آپ نے شروعات میں کیا کیا وہ بھی دیکھا جاتا ہے لیکن آخری وقت میں آپ نے توبہ کر لیا بارگاہِ الٰہی میں توبہِ نصوحہ کر لی اللہ تبارکتالہ معاف کر دیتا ہے تو آخری عمر کی عبادتیں بہت اہم ہوتی ہیں کہ انسان آخری وقت میں توبہ کر لیں بارگاہِ الٰہی میں اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیں بہت بڑی بات ہوتی ہے تو انسان کو خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے اللہ میرا خاتمہ حسن خاتمہ فرما اے اللہ تعالیٰ جیسے کہ دعا میں آپ نے سنا ہے وہ اشتہ بار کہ اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے کہ وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّ مِنْ كُلِّ شَرْ اللہ تعالیٰ میری موت کو ہر طرح کے شر سے راحت کا ذریعہ بنا دیں راحت کا ذریعہ بنا دیں حسن خاتمہ کے لیے انسان کو دعا کرنا چاہیے حسن خاتمہ کی شریعت نے کچھ علامات بتلائی ہے پہلی علامت کہ کسی کی موت اچھی موت ہوئی ہے اس کی پہلی علامت کہ انسان زندگی بھر توحید پرست رہا شرک سے بچا رہا زندگی بھر شرک سے بچا رہا توحید پرست رہا اور ساتھی ساتھ آخری وقت میں اس کو موت کے وقت میں کلیمہ نصیب ہوا ہو یہ پہلی علامت کلیمہ نصیب ہوا ہو وفات کے وقت کلیمہ شہادت پڑھ لینا یہ اچھی موت کی ایک علامت ہے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے وہ جنت میں جائے گا وہ جنت میں جائے گا اچھی موت کی دوسری علامت اچھی موت کی دوسری علامت وفات کے وقت میں پیشانی پر پسینہ ظاہر ہونا وفات روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی انسان وفات پا گیا وفات پاتے ہی اس کے پیشانی پر پسینہ نکل آئے یاد رکھیں تو گویا کہ اس انسان کی اچھی موت ہوئی ہے اچھی موت ہوئی ہے حسن خاتمہ ہوا ہے حسن خاتمہ کی یہ علامت ہے کہ اس کی پیشانی پر پسینہ نکل آئے نبی نے فرمایا موت المؤمن بأرق الجبین موت مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ نے بارہا سنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت میں بار بار سرائی میں ہاتھ ڈال رہے تھے اور پانی پیشانی پر مل رہے تھے کیونکہ پیشانی پر پسینہ چھوٹ رہا تھا یہ اچھی موت کی علامت ہے وفات کے وقت کسی کے پیشانی سے پسینہ چھوٹے تو یہ اچھی موت کی علامت ہوتی ہے یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ روایت ترمیزی کی ہے حدیث نمبر نو سو اسی پر دو تیسری علامت حسن خاتيمہ کی تیسری علامت کسی کی وفات جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں ہو جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات جمعہ کی رات کا مطلب جمعہ رات کے مغرب کے بعد جمعہ رات کو مغرب کے بعد فجر تک کسی کی انتقال ہو جائیں یا جمعہ کے دن فجر سے لے کر جمعہ سورج غروب ہونے تک تو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں کسی کی وفات ہو جائیں تو یہ اچھی علامت ہے یہ اچھی علامت ہے اور یہ بات یاد رکھی بنیاد میں میں نے کہہ دیا کہ انسان مرنے والا توحید پرست ہو زندگی بھر توحید پر رہا ہو شرک میں وفات نہ پایا ہو اور نہ بہت سارے غیر مسلم بھی جمعہ کے دن وفات پاتے ہیں یہ فضیلت ان کو نہیں ملے گی بنیادی طور پر یاد رکھیے عامال کی فضیلت حاصل ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے عقیدہ درست ہو اس کے لیے دلیل جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں کوئی فوت ہوا ہو اچھی موت ہے اس کے لیے دلیل ہے شکلوانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز میں ان کی کتاب ہے مسجد احمد بن حوالے مسجد احمد کے حوالے سے حسن درجے کی ایک روایت نقل فرمائی ہے جس میں نبی نے فرمایا مَا مِن مُسْلِمِن يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ او لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ اگر کوئی مسلمان شرط ہے مسلمان ہو مومن ہو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن وفات پایا اِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا سبحان اللہ قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا چوتھی علامت میدان قتال میں شہادت کی موت حاصل ہو یہ حسن خاتمہ کی ایک علامت ہیں کیونکہ شہداء کو ایسے چھے انعامات عطا کیے جاتے ہیں جو کسی دوسرے کو عطا نہیں کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمُوَاتِ ان لوگوں کے بابت مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس ہیں تم محسوس نہیں کر پاتے ہو تم محسوس نہیں کر پاتے ہو اور عالی عمران کی ایک آیت میں یہ ہے کہ وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں رزق بھی دیے جاتے ہیں کیسے اللہ بہتر جانتا ہے سبھی مسلم کے ایک روایت ہے کہ مومن کی روح اور شہدہ کی روح جنت میں ہرے پرندوں کی شکل میں ہوتے ہیں پھر جنت میں قندیلے ہوتی ہے جنت میں یہ سیر و تفریہ کر کے جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو کے شام کے وقت میں وہ قندیلوں میں آ کر آرام کرتے ہیں مومن کی روح بھی اور شہدہ کی روح بھی ہے تو زندہ رہنے کا وہ مطلب ہے کہ وہ لوگ جنت میں ہوتے ہیں جنت میں ہوتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ شہیدوں کو زندگی میں پکارو ہماری پکار سنیں گے مشکل کشائی کریں گے حاجت روائی کریں گے یہ تو شرک اکبر رہا ہے پانچوی علامت حسن خاتمہ کی پانچوی علامت کسی کی موت اللہ کے راستے میں ہو اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں نکل چکا کوئی نماز کے لئے آیا وفات پا گیا کوئی حج کے لئے گیا وفات پا گیا عمرے کے لئے گیا وفات پا گیا اللہ کے راستے میں دوت و تبلیغ کے لئے نکلا راستے میں وفات پا گیا اللہ کے خاطر اللہ کے خاطر گھر سے نکلا اور راستے میں وفات پا گیا تو یہ اچھی موت کی علامت ہے اچھی موت کی علامت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ جو انسان اللہ کے راستے میں رسول کے خاطر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے لئے نکل چکا ہے اور اس کو اسی حالت میں موت نے پا لیا موت نے پا لیا تو اس کا عجر اللہ تعالیٰ پر ضروری ہو چکا ہے سبحان اللہ اس کا عجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو عجرِ عظیم سے نوازے گا چھٹی علامت حسنِ موت کی اگر کوئی انسان تعون کی بیماری میں مبتلا ہو کے وفات پا جائیں تعون مجھے ہمیشہ کنفیوز ہوتا کالرہ ہے یا پلیگ ہے یہ جو ایک مہاماری ہوتی ہے نبی نے فرمایا کہ وہاں اگر یہ بیماری پھیل چکی ہے وہاں مت جاؤ اور اگر وہاں ہے تو پلیگ نہیں ہے پلیگ جزاکم اللہ خیرہ اگر کوئی انسان پلیگ کی بیماری میں مبتلا ہو کے وفات پا جائیں تو یہ اچھی موت کی علامت ہیں یہ نہ سوچیں کوئی انسان بیماری میں مر گیا ہے تو برا انسان رہے گا تڑپ تڑپ کے مرا ہے تو برا انسان رہے گا نعوذ باللہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ حالتوں کو بہتر جانتا ہے تعون کی بیماری میں کتنے صاحب اکرام شہید ہوئے کتنے صاحب اکرام شہید ہوئے تعون کی بیماری میں اور نبی نے نبی نے پہلے سے بتا دیا قیامت سے قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ تعون کی وبا پھیل جائے گی اور یہ کیسی بیماری ہے جس علاقے میں آ جائیں سب کو لپیٹ میں لے لیں اسی لئے نبی نے فرمایا اگر کسی جگہ پر تعون کی بیماری پھیل چکی ہے وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں کیونکہ باہر والے متاثر ہو جائیں گے اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں باہر کے لوگ اندر نہ آئیں اور اندر جو لوگ ہیں باہر نہ جائیں سبر کریں اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عجر عظیم سے نوازے گا تعون کی بیماری میں مبتلا ہونے والا نبی نے فرمایا یہ شہادت کا مقام ہے نبی نے فرمایا تعون کی بیماری میں اگر کوئی مسلمان مر گیا شہادت کی موت ہے سبحان اللہ شہادت کی موت ہے یہ اور یہ روایت صحیح بخاری کے ہیں حدیث نمبر دو سو دو ہزار آٹھ سو تیس ساتھوی علامت بلکہ ساتھوی آٹھوی نووی دسوی اور گیارہوی علامت بارہوی اور تیرہوی علامت اگر کوئی انسان پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کے مر جائیں پیٹ سے related کوئی بھی بیماری ہو پشرتے کے مومن مسلمان ہو پیٹ کی بیماری میں ساتھوی چیز آٹھوی چیز کوئی آدمی ڈوب کے مر گیا ڈوب کے جو مر گیا آٹھوی چیز جو انسان نووی چیز جو انسان دب کے مر گیا دب کے ملبے میں پھس کے اوپر سے کچھ کلاپس ہو گیا مر گیا دیوار گر کے مر گیا اسی میں بعض اہلی علم نے ایکسیڈنٹ کو بھی لیا ہے کیونکہ اس میں بھی دب کے مرتا ہے کوئی دب کے مر گیا ملبے میں پھس کے مر گیا اسی طرح سے دسوی چیز کوئی جل کے مر گیا جل کے مر گیا اسی طرح سے گیرہوی چیز ہیں عورت یہ پیدائش کے بعد ابھی پاک نہیں ہوئی پیدائش کے بعد ابھی bleeding جاری ہے کہ اسی حالت میں وفات پا گئی کوئی عورت سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام دیا شہادت کا مقام دیا اسی طرح سے کوئی انسان فالج کی بیماری میں فالج یعنی پیرالیس کوئی مر گیا شہادت کی موت ہے شہادت کی موت ہے سبحان اللہ اسی لئے کوئی انسان کسی بیماری کو حقیر نہ سمجھیں اور بے سبرہ نہ ہو اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اچھے امید رکھیں اور ہمیں بھی کسی بیماری میں مبتلا انسان کو بھی حقیر نہ سمجھ نہ چاہیے کہ بڑا گنے گار رہے گا اسی لئے یہ سزا ہے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو چاہ کر دیتا ہے صحابی رسول عمران بن حسین فالج کے بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے عمران بن حسین صحابی رسول فالج کے بیماری میں مبتلا اور بہت بہت زیادہ اللہ نے ان کو آزمایا لیکن ایک مرتبہ بھی حرف شکایت نہیں زبان پہ بشرت کے انسان سبر کریں تو یہ پیٹ کی بیماری پیٹ سے ریلیٹیڈ کوئی بیماری ہو دوب کے ملبے میں پھس کے دب کے جل کے عورت کے حالت نفاس میں اور فالج میں مبتلا ہو کے کوئی انسان وفات پا گیا کیونکہ نبی نے حدیث میں ان سب کو شہید قرار دیا ان سب کی موت شہادت کی موت ہے پیٹ کی بیماری میں کوئی مر گیا شہادت کی موت ہے پیٹ میں چاہے کچھ بھی ہو کوئی بھی بیماری پیٹ سے ریلیٹیڈ ہیں عربی میں سل کہا جاتا ہے جس کو ٹی بی ہو ٹی بی کے بیماری کے مرز میں مبتلا ہو کے کوئی وفات پا جائیں نبی نے فرمایا یہ شہادت کی موت ہے اور اس کو شکلبانی نے احکام الجنائز میں سی سنت کے ساتھ ذکر کیا ہے اس طرح سے کوئی انسان اپنی جان کی ڈیفنس میں جان کی حفاظت میں اپنے مال کی حفاظت میں اپنی عزت کی حفاظت میں اور اپنے آبرو اہل وعیال کی حفاظت میں جان دے دیا جان دے دیا کوئی آپ کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے کوئی انسان آپ کے مال و دولت کو چھین رہا ہے اسی طرح سے آپ کے اہل و آیال پر حملہ کر رہا ہے تو اس وقت میں اگر آپ دفاع کرتے ہوئے وفات پا جائیں تو شہادت کی موت ہے نبی نے فرمایا من قتل دون مال ہی فہو شہید جو انسان مال کے دیفنس میں مر گیا وہ شہید ہے ومن دین کے دیفنس میں مر گیا وہ شہید ہے جو انسان اپنے جان کی دفاع میں مر گیا وہ شہید ہے سبحان اللہ تو یہ شہادت کی موت ہے یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے اسی طرح سے اسلامی حکومت کے بانڈری حدود کو بارڈرز کو پہرہ دیتے ہوئے پہرہ دیتے ہوئے کوئی انسان مر جائیں شرطے کہ اسلامی حکومت ہو اسلامی حکومت ہو بارڈر میں پہرہ دیتے ہوئے اسلامی غزوات کے موقع پر مسلمانوں کی حفاظت میں پہرہ دیتے ہوئے کوئی انسان وفاد پا جائیں تو وہ شہادت کی موت ہیں شہادت کی موت ہیں سبحان اللہ تو اس کے تعلق سے پیار نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا رابات یوم و لیلہ خیر من سیام شہر و قیام اسلامی ملکوں کی حفاظت کے لئے اسلامی ملکوں کی حفاظت کے لئے اسلامی ملکوں کے بانڈری اور بارڈرز کے حفاظت کے لئے اگر کوئی انسان ایک رات جاگتا ہے ایک دن بھی جاگتا ہے تو ایک مہینے کے روزہ ایک مہینے کی تحجز سے بڑھ کے ہیں اور اگر اسی حالت میں وفات پا جائیں زندگی میں جو بھی عمل کرتا تھا سواب جاری رہے گا اور وہ جنتی ہے اللہ تعالی اس کو آخرت کے قبر کے فتنوں سے جو لوگ پروٹیکشن دیتے ہیں نماز پڑھتے نہیں پروٹیکشن دیتے ہیں حفاظت کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں مسلمانوں کے اماموں کے تو وہ اس میں داخل ہیں باقاعدہ اے بات یاد رکھئے اگر کسی مسجد کے حفاظت میں کوئی کارکن مسجد کا کوئی خادم مسجد کا کوئی خادم علماء کا اگر کسی مسجد کا کوئی خادم مسلیوں کے مفاد کے لیے مسجد کی حفاظت کے لیے مسلیوں کی چیز کی حفاظت کے لیے جماعت چھوڑ کے وہ نگرانی کرتا ہے آپ نماز پڑھتے ہوئے جتنا سواب ملا اس کو اتنا ہی سواب ملے گا نماز چھوڑ کر بعد میں پڑھنے سے نماز چھوڑ کر بعد میں پڑھنے سے اتنا ہی سواب ملے گا کوئی شو کے لیے حفاظت کرتا ہے شو ریک میں یا شو کے جو روم ہے اس میں یا کوئی اور چیز کے لیے جیسے وہاں کے پولیس والے امام کے لیے اور اسی طرح سے انتظام کرتے ہوئے کرتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکل کیا جا سکتا ہے البتہ جمعہ کے خدوہ اور اس کے نماز کی بڑی اہمیت ہے اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنا لیکن نا گزیر ہو اس وقت بھی ضروری ہو تو کوئی انسان اگر جمعہ کے نماز چھوڑ کے بھی احتیاط کرتا ہے بات پڑھ لیتا انشاءاللہ اس کے نماز ہو جائے گی اہل علم کا فتوہ ہے آخری بات آخری بات کسی بھی نیک عمل پر انسان کی موت آ جائے نیک عمل پہ موت آئے اور اس وقت وہ نیک عمل میں تھا نیک عمل میں تھا اسکار میں تھا تلاوت کلام پاک میں تھا بال بچوں کے لیے کمائی کر رہا تھا یہ بھی نیک کام ہے بال بچوں کے لیے کمانا نیک کام ہے اللہ کے کسی بھی نیک کام میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کسی کی وفات آ جائے تو اچھی موت کی علامت ہیں ان سب باتوں کو شک البانی نے ان کی بہترین کتاب جنازے کے حکام اس میں ذکر کیا ہے آخر بات اگر کسی انسان کی وفات کے بعد زندہ لوگ اس میت کی تعریف کریں زندہ لوگ اس میت کی تعریف کریں کہ بڑا اچھا انسان تھا اللہ مغفرت فرمائے فرشت آمین کہتے ہیں اس کی اچھی موت کی علامت ہے یہ کب ہوگا جب آپ زندگی بھر اچھا سلوک کرتے رہو لوگوں کے کام آتے رہو کہ آپ کی وفات کے بعد لوگ آپ کو مس کریں اور آپ کو اچھے سے یاد کریں یہ اچھی موت کی علامت ہے جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے سے صحابہ اکرام کی موجودگی میں ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے نبی نے فرمایا وجابت تمہاری تعریف کی سبب جنت اس کے لئے واجب ہو گئی پھر ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس کو برائیوں کے ساتھ یاد کیا نبی نے فرمایا وجابت تمہارے برا کہنے سے اس کے لئے جہنم مواجب ہو گئی اللہ اکبر اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے زندگی پر اچھا کام کرو کب کیا ہو بول نہیں سکتے ہیں کسی کی بددعا لے کر نہ جائیں اور وفات کے بعد لوگ اچھے سے یاد کریں اس طرح کے بنیں ان تمام چیزوں کو فائدہ حاصل کرنے کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان توحید پرست رہا ہو صحیح عقیدے کا حامل رہا ہو ابھی جا اپنے درست سنا اس میں کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں